امریکہ کی جانب سے سفیروں پر پبندی آئید کرنے کے بعد چین نے واشنگٹن کو جوابی کاروائی کی دھمکی دے دی ہے تین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ میں ان کے نمائندے اور سفیروں پر محکمہ خارجہ کی جانب سے آئید کی گئی پبندیوں کا مناسب اور ضروری جواب دیا جائے گا خبری سائن ایجنسی کے مطابق امریکہ کے سیکیٹری خارجہ مارک پوپیوں نے بدھ کے روز یہ پبندیاں مطارف کروائیں تھیں جس میں چینی سفارتکاروں کو پبند کیا گیا تھا کہ وہ یونیورسٹیز میں جانے یا مقامی احتداروں سے ملاقات سے قابل اجازت اور منظوری لیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اقدامات چین میں امریکی سفارتکاروں پر پبندیوں کے جواب میں اٹھائے گئے ہیں بیجنگ میں امریکی سفارتکاروں کے ترجمان نے کہا ہے کہ اجازت طلب کی جاتی ہے تو اسے عموماً مستد یا آخری وقت میں منصوخ کر دیا جاتا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا یونگ ینگ نے کہا ہے کہ چینی سفارتکاروں پر آیت پبندی بنالاقوامی قوانین اور بنالاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے پومپیوں کی حالی اقدامات کا مطلب ہے کہ امریکہ میں چین کے سفارتکاروں کو سفارتخانے یا کاؤنسل خانے کے باہر سے پچاس سے زیادہ افراد پر مشتمل کسی بھی ثقافتی تقریب میں شرکت کے لیے منظوری لینا ہوگی مزید یہ کہ سفارتخانے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چینی حکومت کے اکاؤنٹس کے طور پر شناخت کیا جائے گا موسیقی